بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور ایک نائے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ دن سے عوام کے اندر دوبارہ سے ایک افواہ جو ہے وہ سرگرم ہے کہ دوبارہ سے لاکڈاؤن ہونے جا رہا ہے بہت سارے دوستوں نے مجھے میسیجز کیے کالز کی اور مجھ سے پوچھا کہ کیا لاکڈاؤن واقعی ہونے والا ہے کیونکہ 24 نیوز اور 42 نیوز جو ہے انہوں نے بقاعدہ خبر چلائی کہ وزیرالہ پنجاب جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں سنجیدگی سے اور وفاق کو انہوں نے پروپوزل بھیجا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے دو ہفتوں کا سخت لاکڈاؤن کیا جائے تاکہ جو کیسز ایک دم سے بڑھ رہے ہیں تعداد اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ پچاس ہزار کے قریب پہنچ رہی ہے تو لاکڈاؤن کر کے یہ ساری چیزیں کنٹرول کر لی جائیں جبکہ گزشتہ روز بھی عبران خان صاحب نے جب سپیچ کی تھی تو اس پر انہوں نے بتایا تھا کہ لاکڈاؤن جو ہے وہ آپشن نہیں ہے لیکن ہم سختی سے اسو پیس کے اوپر عمل کروائیں گے جو بھی خلاف ورزی کرے گا اس کو جرمانہ بھی ہوگا سزا بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو محلہ وہاں پہ جو کیسز آئیں گے اس کو سیل کر دیا جائے گا اور زربردستی اور سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا لوگوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو دکانیں جو مارکیٹیں جو پلازیں جو شاپنگ ایریا جو بھی کوئی وائلیشن کرے گا اسو پیس کی ان کو بھی سیز کر دیا جائے گا ان کو بھی بند کر دیا جائے گا یہ خبر جو ہے بہت زیادہ عوام کے اندر جو ہے دوبارہ سے سرہ سینگی پیدا کر رہی تھی کیونکہ ظاہر عوام پرشان ہو جاتی ہے کہ لوگ ڈاؤن ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر ہم کہاں جائیں گے کیونکہ مالی و مسائل کبھی لوگوں کو سامنا ہے اس کے علاوہ حالات ویسے بھی لوگوں کے بہت زیادہ ڈھیلے اور پتلے ہوئے پڑے ہیں کیونکہ گزشتہ دو ڈھائی مہینے سے جو سیچویشن چل رہی ہے ملک کے اندر کرونا کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں روک گئیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس وجہ سے عوام جو ہے وہ پرشان ہو جاتی ہے پینک کر جاتی ہے اور ویسے بھی فیک نیوز بہت زیادہ سرکوریٹ ہوتی ہے تو اس خبر کی جو آج جیولپمنٹ سامنے آئی ہے عمران خان صاحب لاہور آئے وزیرالہ پنجاب اور گورنر جو پنجاب ہیں ان سے ملاقات کی اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس تاثر کو سختی سے مسترد کر دیا اور عثمان بزار صاحب کو منع کر دیا کہ پنجاب کے اندر لاکڈاؤن نہیں ہوگا البتہ ایس او پیز جہاں پہ فالو نہیں کیا جائیں گے ان کے خلاف کاروائیاں کی جائیں گی جبکہ جو ہارٹ سپارٹ ہوں گے ان کو جو ہے وہ سیل کر دیا جائے گا اب ہارٹ سپارٹ کیا ہوتا ہے جہاں سے لوگوں کو زیادہ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں یا لگ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ کیسز سامنے آئیں تو اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا جائے اس کو سختی سے سیل کیا جائے وہاں پہ پولیس تائنات کی جائے اس کے علاوہ ہیلتھ کی جو ایس او پیز ہیں وہ نافذ کی جائیں تاکہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ لاکڈاؤن کا آپشن نہیں ہے اور عمران خان صاحب پہلے دن سے اس چیز کے حق میں ہے کہ لاکڈاؤن جو ہے وہ کسی صورت آپشن نہیں ہے مجبوری میں انہوں نے ڈیٹ سے دو ماہ جو ہے لاکڈاؤن کیا اور اس کے بعد کھول دیا تاکہ ملک کے اندر معاشی سرگرمیاں بہا لوں آل ریڈی ملک کو تیتی سو عرب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے کرونا کی وجہ سے جو جی ڈی پی کے لئے بھی مسئلہ بنا اس کے علاوہ کاروبار جو ہیں بہت زیادہ متاثر ہوئے غریب طبقہ متاثر ہوئے لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ملک کے اندر جو مالی سرگرمیاں ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں البتہ یہ خبر ایک اور سامنے آئی ہے کہ جو سندھ کی حکومت ہے وہ کراچی کے اندر خاص طور پر جو بہت زیادہ کیسز بڑھ گئے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق چالیس ہزار کے قریب سسپیکٹڈ کیسز ہو سکتے ہیں اس کے بعد سندھ کی حکومت ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ دو ہفتے کا جو لاکڈاؤن ہے وہ سخت کر کے کیا جائے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شاید بہت مشکل چیز ہے ناممکن تو نہیں کہا جا سکتا کہ شاید وہ کر بھی دیں لیکن اگر وفاق سے پوچھیں گے اس پر کوئی کوارڈینیشن ہوتی ہے ان سی او سی کی کوارڈینیشن ہوتی ہے تو وہ لوگ شاید اس پر کوئی سو پیس پر عمل کروانے کا ہی کہیں کیونکہ لاکڈاؤن جو آپشن نہیں اور ویسے بھی کراچی اور سندھ کی بہت بری حالت ہے البتہ یہ چیز تیہ ہے کہ حکومت اس سندھ جو ہے وہ اس او پیس پر عمل کروانے کے لیے گہر سنجیدگی سے کام کر رہی ہے کیونکہ اندرون اس سندھ کے اندر بہت سارے ایسی ویڈیوز اور چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کا جھمگٹا لگا ہوتا ہے لوگ پارٹیاں کر رہے ہیں ارس منائے جا رہے ہیں درباروں پر اکٹھے ہو رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کے گپے شپے مارتے ہیں یہ بہت سارے ایونٹس ہیں جو کنڈکٹ کیا جاتے ہیں البتہ شہروں کے جو حالات ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں کہ وہاں پہ پولیس جو ہے وہ سختی سے عمل کروا لیتی ہے اور وہاں حکومت بھی ہوتی ہے ادارے بھی ہوتے ہیں لیکن جو دہی علاقے ہیں خاص طور پر اندرون سندھ کے جو شہر ہیں وہاں پہ ان پہ عمل نہیں ہو رہا اس کے علاوہ کے پی کے کا اپنی جگہ سیٹویشن ہے بلوچستان وغیرہ کی تو مین چیز تو پنجاب ہے کیونکہ لاہور کے اندر سب سے زیادہ کیسز بڑھ رہے تھے تو لاہور کا کہا جارہا تھا کہ لاہور کے خارجی داخلی راستے سیل کر کے سختی کی جائے گی یا پنجاب پورا جو ہے اس کے اندر سختی کی جائے گی تو یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے کہ پنجاب کے اندر لوگ ڈاؤن دوبارہ سے نہیں لگے گا یہ بقاعدہ یہ ایک فیک نیوز تھی یا اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ازمشن سی جو پیدا کی گئی کہ جی ہو سکتا ہے پنجاب کے اندر جو ہے وہ لگ جائے اور اس کے علاوہ جو میڈیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خبر کوئی اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ عوام کو لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ چیز ہو گئی ہے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ